بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اور بلکم تو نیشنل نیریٹیو کے پی کے شہر بنو کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ابھی جاری ہے کہ سی ٹی ٹی کے اہلکاروں کو یرمال بنا لیا ہے کوئی ٹیرسٹس کے تقریباً بیس کی تعداد کے گروپ نے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک تشویش کی بات ہے اور ساتھ ہی میرنشاہ کے اندر بھی سویسائیڈ اٹیک ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور جس کے اندر کوئی تین لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ جو واقعات ہیں پٹیکرلی یہ جو سی ٹی ڈی والا معاملہ ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو ایک ایس ایم صاحب ہیں دیگر سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں ان کو یرمال بنایا ہے اور ویڈیوز بھی اپنی وہ جاری کر رہے ہیں ٹی ڈی اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو افغانستان کی طرف جو ہے وہ سیف اگزٹ دیا جائے اور ہیلی کے اوپر ان کو ادھر سے افغانستان میں ایویکوئیٹ کیا جائے تو پھر یہ ان کی جان بکشی کریں گے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کی تو یہ جو کاؤنٹر ٹی ڈی پارٹمنٹ ہے کے پی کا تو یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی کہ یہ اپنی ہی سیکیورٹی کر پاتے کہ ٹی ریسٹ نے ان کو آکے ہی ٹارگٹ کر لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر ریپورٹس بھی تھیں کافی دیر سے کہ کچھ چیزوں کی ریقوائرمنٹس ہیں ریسورسز کی کمی ہے کچھ پی ایس پی آفسرز کی ادھر شاٹیج تھی ایک ایس ایس پی صاحب جو تھے وہی ڈی آئی جی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور باقی فنڈز کا بھی ان کو کوئی پرابلم چل رہا تھا تو مین پار کا بھی مسئلہ تھا یعنی یہ انٹ ریپورٹ میں کافی دیر سے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی تھی اگر ہم اس کا کمپیریشن کریں پنجاب کا جو سی ٹی دی ہے جو لاہور کے اندر سی ٹی دی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ دیکھیں ایک اتنا بڑا ایک کلانما اتنی خوبصورت سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کتنے ایس ایس پیز ہیں اور ڈی آئی جی صاحبان بھی ہیں اور اس کو پورے ایک پلانڈ طریقے سے اس امارت کو بنایا گیا ہے اس کی سیکیورٹی کو مددن از رکھا گیا ہے اس کا جو پریزن سیل ہے اور یہ جو ڈی آئی جی تھے رائے تاہر جو سی ٹی ڈی کے ادھر کے ہیڈ تھے انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ادھر کام کیا ہے وہ تقریباً چار پانچ سال وہ سی ٹی ڈی کے ہیڈ رہے ہیں تو ایک مکمل ادارہ ہے اور ادارے کو دیکھ کے آپ کو بیلڈنگ کو اسے پورے کامپلیکس کو دیکھ کے ایک بہت ہی گوڈ فیلنگ آتی ہے کہ واقعہ تا نہیں جس طرح کی ٹیرسٹ کی جو سیکیورٹی ہے اور جس طرح کا انتظام ہونا چاہیے ادھر وہ موجود ہے لیکن جو سی ٹی ڈی کے پی ہے اور ان کا جو بنو والا جو چپٹر ہے اس کے اندر یہ انتظام نہیں تھا تو یہ تو ایک پہلی بات ہے سیکیورٹی والوں کو کنفیشن کرنی ہوگی یہ جو سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ دیگر جو بات ہے کرنے والی جو ان کے اوپر آپ نے انمیسٹیگیشن کرنی ہے محکمانہ کاروائی کرنی ہے وہ تو کریں لیکن یہ ساتھ ابھی جو آپریشن چل رہا ہے آبیسلی ایس ایس جی کے لوگ ادھر پہنچ ہوئے ہوں گے ساتھ ڈیالوگ کے اندر انگیجمنٹ کی ہوئی ہوگی اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی والوں سے بات کریں یا افغان حکومت سے بات کریں یہ پیرلل ڈیالوگ چل رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر یہ بہت ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے تو یہ بات بھی مدد نظر ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی سے بہت حد تک جو ہے وہ جان چھوڑا لی ہے کلیتاں جان نہیں چھوڑائی پاکستان نے کوئی ایمیونٹی اختیار نہیں کر لی پاکستان یہ نہ سمجھے سیکیورٹی فورسز یہ نہ سمجھے کہ اب سے آن ورڈز ادھر کوئی ٹیوریسٹک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی یہ کتنی زیادہ ٹیوریزم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کے پی کے اندر ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں اور آئے روز ہوتی رہتی ہیں ڈیورنٹ لائن کو پورا انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اس کی بہت بڑی ریزنز ہیں پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ ادھر سے امریکہ جو ہے وہ مار کھا کے گیا ہے ہیومی لیٹنگ ڈیفیٹ اپنی کروا کے گیا ہے ادھر وہ پیچھے اپنے انڈے اور بچے دے کے گیا ہوا ہے یہ جو دائش والے لوگ ہیں یہ جو آئی ایس جو خراسان والے لوگ ہیں یہ جو بلیک وارٹر کے لوگ ہیں یہ دو چودہ سے سولہ ہزار سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں بلیک وارٹر اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو وہ ادھر کس کام کے لیے ہیں وہ ادھر کو پولیوں کے قطرے پلانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا وہ ادھر ٹیرزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹارگیٹس پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہوں گی ان کا ٹارگیٹ افغان حکومت بھی ہوگی ان کا ٹارگیٹ چائنیز جو ایسٹس ہیں چائنیز انڈیویجولز ہیں وہ بھی ہوں گے اور یہ جو معاملہ ہوا ہے دوسری طرف قوم کو اسے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اتنی جیٹ بلیک ہارڈ کور ٹیرزم پہ قابو پایا ہے یہ جو سواد کا آپریشن راہ راست ہوا تھا اس کے بعد یہ جو آپریشن زر پہ حضب ہوا ہے رد الفساد ون اور ٹو ہوا ہے یہ جو پاکستان اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے پوری دنیا کی افواج کے اندر ملیٹری اکیڈمیز کے اندر پاکستان کی یہ ہسٹورک جو کامیابی ہے ایسے ٹیکسٹ بک بڑھائی جاتی ہے اتنی بڑی اللہ تعالی نے پاکستان کی افواج کو کامیابی دی ہے پاکستان کو کامیابی دی ہے اور اس طرح کے واقعات ہو جانا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے درپے ہیں ہندوستان کیا چاہے گا کہ پاکستان کے اندر امن آجائے پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے پاکستان نے ادھر سے امریکنز کا آوٹیج انشور کیا ہے پاکستان نے اپنی ویسٹرن سائیڈ سے پوری انڈین جو پریزنس تھی اس کو آوٹ کیا ہے اور ایسی صورت کے اندر جب رشیہ اور افغان جو چائنا ہے وہ پوری ریجن کے اندر اپنی ڈیپ انگریس کرتا جا رہا ہے تو ان کی جو اپوزٹ فورسز ہیں وہ تو چاہیں گی کہ علاقے کا جو امن ہے وہ تہوبالہ ہو تو ایسی صورت کے اندر یہ واقعات کا ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ سرہ سر اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نیکٹا کو مضبوط کرنا ہے جتنی بھی انٹیلیجنس کی جو میوچل شیرنگ ہے جو آئی ایس آئی کی ایم آئی کی سی ای اے کی سی ٹی ڈی کی اور جتنے بھی اس کے علاوہ ہماری آئی بی جتنے بھی وہ جملہ ہماری کوئی دو دھائی درجن جتنی بھی یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں ان کو دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور جو میئرز چاہیے وہ میئرز لیں کیونکہ پاکستان نے بہت بڑی جو ہے اس کے اوپر قیمت ادا کی ہے اور یہ جو پنجاب کی سی ٹی ڈی ہے اور جو کی پی کی سی ٹی ڈی ہے اس کا فرق ہونا چاہیے اور اس میں ایک چیز اور بھی خیال کیا جانا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ ٹیرزم سے ہٹ ایڈیا تھا وہ ٹی پی تھا اور ٹی پی کا جو قصہ خانی بزار ہے وہ دو سمجھنے کے ایک علامت بن چکا تھا ٹیرزم کے ایک واقعات کی دہشت زدگی کی علامت تھا تو ادھر تو بلکہ کئی علاقوں کے اندر ابھی فوج کو اپنی میننگ فل پریزنس رکھنی چاہیے کچھ عرصے تک فار دو ٹو ٹری فور فائی ویئرز کیونکہ جب آپ نہیں رکھیں گے تو دوبارہ سے یہ اپنی ری برد کریں گے یہ اب مالکن ڈیویزن کے اندر سواد کے اندر ٹی ٹی پی کے الیمنٹس کو دیکھنی رہے کتنی جگہوں سے یہ بھتے کی ڈیمانز کر رہے ہیں اور دوبارہ سے یہ جو جیلوں سے چھوٹ کے ہیں ان ایریاز کے اندر فارٹہ پارٹہ کی ریجن میں تو ایسی صورت کے اندر افواج پاکستان کو حکومت پاکستان کو سی ٹی ڈی پولیز اور اپسی والوں کو لیویز کو سب کو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر احتیاط برتنا ہوگی تاکہ ہم نے جو اتنا بڑا کام کیا اتنی بڑی کامیابی حاصل کیا اتنی قربانیاں دے کے وہ دوبارہ سے کیا کہتے ہیں کہ زائع ہوتی ہوئی نظر نہ ہے اکہ دوکہ کے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ اپنا پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحالی کی طرف جائے اور جو دشمنانے پاکستان ہے وہ کوئی بھی ہو ہمارا ہمسایہ ہو یا ہمارا کوئی اور ہمسایہ ہو یا کوئی عالمی طاقت ہو ان کے دانت کھٹے ہونے چاہیے اور بتایا جائے کہ پاکستان کیپیبل اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ناظر جب تک کے لیے اتنا ہی up till next time thank you very much پاکستان زندہ بار